بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب مائن ایم اس آئیشن ویلکم این ایجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.3 کا کوئسن نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ کمپلیٹ سالف کریں گے اس سے پہلے والی اگر آپ نے لیکچرس نہیں دیکھے تو کلاس 9 کے چپٹر نمبر 1 کی پلیلیس کا لنک میں اوپر دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا یہ آپ کی پاس ایمیٹرکس یہ ہے اور آپ نے فائن کرنا ہے جو آپ کو پارس دیئے گئے ہیں ان کو سب سے پہلا پارٹ ہے آپ کے پاس 3A-2B سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے ری رائٹ کریں گے ٹکے لکھتے ہیں اور ساتھ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہونا ہے تو ری رائٹ کرتے ہیں 3A-2B اس کا کیا مطلب ہے جی آپ کے پاس 3 لکھیں اے کی ویلی پوڈ کر دیں یعنی کہ اے مائٹرکس یہاں پہ دکھتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد یہ مائنس ایسے کا ایسے ہی لگائیں گے یہ 2 ایسے کا ایسے ہی اس کے بعد یہ بی مائٹرکس کی ویلی پوٹ کر دیں گے 0-3, 7 اور 8 یہاں پہ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ یہ جو 3 ہے یہ والے مائٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ جو 2 ہے اس والے مائٹرکس کے ساتھ وہ پورا ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ہم اب کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائے کریں گے 3-1-3 آجائے گا 3-3-9 آجائے گا 3-2-6 آجائے گا مائنس 6 ہو جائے گا 3-4 آپ کے پاس 12 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ مائنس ایسے کیسے ہی 2-0 کا 0 2-3-6 مائنس 6 2-7-14 2-8 آپ کے پاس کیا آئے گا 16 آجائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس مائٹرکس میں سے اس کو مائنس کر رہے ہیں 3-0 آجائے گا مائنس 6 مائنس 14 آپ کو پتہ ہے ہم کارسپوننگ انٹریز کو مائنس کراتے ہیں ٹھیک ہے 9-6 9-6 آگیا ٹھیک ہو گیا 12-16 12-16 آگیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنے اس کو مائنس کرانے 3 میں سے مائنس کریں گے 0 تو 3 آئے گا 9 پلس آجائے گا مائنس مائنس پلس اور یہ آپ کے پاس آجائے گا 15 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو مائنس 6 مائنس 14 آپ کے پاس مائنس 20 آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 12-16 آپ کے پاس کیا آجائے گا مائنس 4 اور یہ آگیا اس کا آنسر کوئیسن نمبر 6 کا پارٹ ہوئے ہمارے پاس 2A ٹرانسپوز مائنس 3B ٹرانسپوز ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس کو ری رائٹ کریں گے 2A ٹرانسپوز مائنس 3B ٹرانسپوز اور اس کو نام دے دیں گے ایکویسن نمبر 1 کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں A کی ویلیو ہے آپ کے پاس A کا ٹرانسپوز نہیں ہے B کی ویلیو ہے B کا ٹرانسپوز نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے ان دونوں کے ٹرانسپوز نکالیں گے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس A کس کے برابر ہے A ہمارے پاس کس کے برابر ہے 1 3 منس 2 اور 4 کے ٹھیک ہے then اس کا ٹرانسپوز جو ہے then اس کا ٹرانسپوز کس کے برابر آئے گا 1 منس 2 3 اور 4 کے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ٹرانسپوز ہم کیسے لیتے ہیں رو کو کولم میں اور کولم کو رو میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی کام ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں یہ رو ہے اس کو ہم نے کولم میں کر دیا یہ بھی رو ہے اس کو ہم نے کولم میں چینج کر دیا اسی طرح اب ہم B لیتے ہیں B میٹرکس آپ کے پاس کس کے ایکوالوجی 0 منس 3 کے اور 7 اور 8 کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو کیے کیا ہو جائے گا B کا ٹرانسپوز کس کے برابر آ جائے گا آپ کے پاس 0 7 منس 3 اور 8 کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ ٹرانسپوز نکل آئے ہیں اب آپ نے یہ ویلیوز جائیں اس کے اندر پٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے so 2 2 A کا ٹرانسپوز منس 3 B کا ٹرانسپوز کس کے برابر آ جائے گا یہ 2 لکھیں یہاں پر ٹھیک ہے A کا ٹرانسپوز جو ہم نے لیا ہے اس کی ویلیو ڈالیں جو کہ ہے 1 منس 2 یہ ویلیو لکھ رہی ہوں میں ٹھیک ہے 3 اور 4 اس کے بعد یہ منس لگا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 3 لگا دیں B کی ٹرانسپوز کی ویلیو پٹ کر دیں جو کہ ہے 0 7 منس 3 اور 8 ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 2 کو اس پورے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے کرانا ہے اور 3 کو اس میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے کرانا ہے تو یہاں ہے 2 1s 2 2 2s 4 minus 4 2 3s 6 2 4s 8 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ 3 0 کا 0 3 7s 21 3 3s 9 minus 9 پھر 3 8s 24 ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ان دونوں میٹرکسز کو آپس میں سپٹریک کریں گے تو یہاں پہ یہ لکھا جائے گا equal کا نشان لگا کے 2 minus 0 یہاں لکھیں گے 2 minus 0 6 minus minus 9 6 minus minus 9 ٹھیک ہے minus 4 minus 21 minus 4 minus 21 بہت دیان سے لکھنا ہے 8 minus 24 8 minus 24 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کو سالف اٹھنے 2 میں سے 0 minus کے در 2 ہی آئے گا minus 4 minus 21 آئے گا minus 25 اس کے بعد 6 minus minus plus یعنی کہ 6 plus 9 آپ کے پاس آئے گا 15 8 minus 24 آپ کے پاس کس کی equal آئے گا جی minus 16 تو یہ آپ کے پاس answer آگیا جی تو question number 7 ہے ہمارے پاس if 2 جو ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہو رہے plus 3 اس matrix کے ساتھ multiply ہو رہے اور ان دونوں کو plus کرنے کے بعد جو answer ہے وہ ہمارا اس کے equal آرہا ہے then ہم نے کیا کرنا ہے find کرنی ہے a اور b کی value تو سب سے پہلے تو ہم یہی چیز دوبارہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ q 2 2 minus 3 4 and a plus ہو رہا ہے 3 1 8 b اور minus 4 کے ساتھ then equals to 7 اور 18 اور 10 اور 1 اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہاں تو ہم نے equal کا sign نہیں لگایا وہ اس لئے نہیں لگایا کیونکہ mid میں لگا ہوگا ہے اس لئے ہم نے نہیں لگایا تو ہم سب سے پہلے کریں گے کہ آپ پہلے اس سائٹ کو solve کریں گے اس کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے اس کو ایسے رہنے دیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ کے پاس 2 کو اس سارے کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 a is a 2 ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد یہ matrix close یہ پلاس ایسے کا ایسے ہی یہاں پہ 3 کو multiply کرائیں گے یہ آجائے گا آپ کے پاس 3 1s are 3 3 8 is a 24 3 b is a 3 b and 3 4 is a 12 اور یہ آگیا minus 12 equals to 7 and 18 10 اور 1 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں matrices کو آپس میں add کریں تو add کرنے کے لئے ہم corresponding entries کو add کریں ٹھیک ہے 4 plus 3 تو یہ آجائے گا 4 plus 3 ٹھیک ہے 8 plus 3 بھی 8 plus 3 بھی یہ کبھی بھی اس میں add نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ b ہے اس کے ساتھ b نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی لکھا جائے گا اس کے بعد minus 6 plus 24 ٹھیک ہے 2 a plus minus 12 2 a plus minus 12 ٹھیک ہے یہ بھی اس کے ساتھ add نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس a ہے اس کے ساتھ a نہیں ہے equals to 7 and 18 10 and 1 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آئے گا 4 plus 3 آپ کے پاس کس کی equal ہے 7 کے minus 6 plus 24 یہ آئے گا آپ کے پاس 18 کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس 8 plus 3 بھی ایسی لکھا جائے گا 8 plus 3 بھی ایسی لکھا جائے گا اس کے بعد 2 a ہے ٹھیک ہے plus minus minus ہوگا a minus 12 ایسی لکھا جائے گا اس کے بعد equals to 7 اور 18 ایسی اور 10 اور 1 ایسی ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ a والی value اور b والی value کون سی سائٹ پہ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ b کی value یہاں پہ ہے اور a کی value یہاں پہ ہے تو ہم اس کے corresponding entries کو equal رکھیں گے مطلب یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 جو ہے وہ 7 کے equal ہوتا ہے یہ ہم exercise 1.1 کا last part بھی کر چکے ہیں تو ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا کہ corresponding entries جو ہے ایسی کی equal ہوتی ہیں اب یہ 7 اس کے equal ہے تو یہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے 18 18 کے equal ہے تو کٹ جائے گا یہ والی value اس کے equal ہے یہ والی value اس کے equal ہے تو یہ 2 equations بن جائیں گی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس 8 plus 3 بھی کس کے equal ہے اس کی corresponding entry یہ والی ہے ٹھیک ہے نا تو equal to یہ 10 آ جائے گا اس کے بعد 2 a minus 12 equals to 1 یہ اس کی corresponding entry وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ہم اس کو solve کرتے ہیں اس میں سے ہم کس کی نکالیں گے b کی value نکالیں گے اس میں سے ہم کس کی نکالیں گے a کی نکالیں گے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 3 b ادھر ہی رہے گا یہ 10 بھی ادھر ہی رہے گا یہ plus 8 ہے دوسری سائٹ پہ جا کے minus 8 ہو جائے گا یہاں پہ 3 b ایسی رہے گا 10 میں سے 8 نکالیں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس 2 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ b کے ساتھ 3 multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پہ آ کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب دوسری ہم a کی value نکالتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس 2 a کو ادھر ہی رہنے دیں گے یہاں پہ 1 بھی ایسی رہنے دیں گے یہ minus 12 دوسری سائٹ پہ جائے گا تو plus 12 ہو جائے گا اسی طرح 2 a ہے 1 plus 12 آپ کے پاس کیا آ جائے گا 13 ٹھیک ہے یہاں پہ a جو ہے ایسی رہے گا 13 ایسی لکھیں گے ہم 2 کے ساتھ a ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو 2 یہاں پہ آگے divide ہو جائے گا تو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس b کی value کیا آگئی ہے 2 divided by 3 and a کی value آپ کے پاس کیا آگئی ہے 13 divided by 2 تو یہی چیز ہم نے کیا نکالنی تھی a اور b کی value یہ آپ کے پاس answer ہے